بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو زشار علمانی کا سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پیانئر ورڈ نیوز ناظرین آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پر چلنے والی اس وقت پوسٹ جو اس وقت سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بان چکی ہے سہدادہ سلطان محمد علی صاحب کون ہے اور ان کے خلاف جو پوسٹ کی جارہی ہے اس میں ایک اصل حقائق یہ ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا نشان کو دبالیں تاکہ ہماری آنے والی ہر پیڈیو آپ تک جلد پہنے سکے ناظرین بات کرتے ہیں خان پاتے حسد سلطان پہو سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیت سہدادہ سلطان محمد علی صاحب جن کا نام سہدادہ سلطان محمد علی صاحب ہے اور یقیناً ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ملک پاکستان میں امن و امان امن اور دین اور دنیا بھی جو ہے ترس دیا صاحب سعادہ سلطان محمد علی آپ مشہور صوفی بزرگ حضر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے خان پاتہ سے ہیں خوبصورت شخصیت کے مالک چیپ ریسنگ اور نیزہ باسی کے سریعت سے ملک پاکستان کا خوبصورت پر آمن چہرہ دنیا کے سامنے لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ملکی سطح پر مسلمانوں کے ترحی کھیل نیزہ باسی کے فروغ کے لیے سلطان باہو ہارس رائیڈنگ سکول کا قیام اور کثیر چہتی شخصیت کے مالک ہیں آپ کے ٹیرہ پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد پر آنے والے مسافرین و ضرورت مندان کے لیے قیام و تعام و تربیت کا وسیع انتظام ہوتا ہے بلکہ آپ کی زیر سرپرستی وہاں علم و تحقیق کی عظیم درسگا دار العلوم غوثیہ عزیزیہ انوار حق پہو سلطان قائم ہیں جہاں ہزاروں طلبہ کو درس نظامی دور حدیث اور تخصص سے فل فکا کی ڈگری کروائی جاتی ہے طلبہ کے لیے فری ریعش و تعام کا بندہ وسط کیا گیا ہے آپ کی زیر سرپرستی اکسفورٹ سے لیپس پر مشتبل اسمی سکول کا قیام عمل میں لائے گیا ہے جس کی برانچس ملک کے مکتف شہروں میں قیم کی گئی ہیں سوشل میڈیا دور حاضر کے ایک ایسا پریٹ فارم ہے جہاں پاکستان سمیت دنیا کا ہر دوسرا شخص اپنی سرگرمیوں کو شیئر کرتا ہے آپ چونکہ پاکستان کی مروف سماجی کثیر اور جہتی چکسیت ہیں تو آپ کی خدمات کو بھی سوشل میڈیا آکانٹس پر شیئر کیا جاتا ہے آپ ملکی عالمی سطح پر سیبتہ سلطان کے نام سے معروف ہیں آپ کے بزرگ گوار حضرت سلطان باہو رحمت اللہ کا مزار زلہ جنگ میں واقع ہے جو کہ فان و تحبیر پر اپنی مثال آپ ہے اسلام اور صوفیہ کے نام کو روشن کرنے والی یہ شخصیت بغیر آرام کے آپ کو ہما وقت خدمات میں پیش پیش نظر آئیں گی ثقافتی کھیلوں میں شرکت کے ساتھ ساتھ آپ اسلام کے خوبصورت پر آمن چہرے کو پوری دنیا کے سامنے لانے میں کوششاں نظر آئیں گے روایتی پیری مریدی سے ہٹ کر یہ طور جتید کے تقاسوں کے مطابق اسلام آمن کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں یہ ادھارہ اسلاموں فوپیا کشمیر ایشو فلسطین ایشو جونہ گھڑ ایشو برما ایشو سبیت بہت سے مسلمانوں کے مسئل کو عالمی سطر پر اجا کر کرتا ہے لازم ہے اسی شخصیات کی خدمات کے احترام کے ساتھ ساتھ ان سے ملاقات کی جائے اور ان سے محنت مستقل مزاجی وطن سے محبت اور خطبات کا سبق حاصل کیا جائے سیدادہ سلطان محمد علی صاحب کی شخصیت کے متعلق اور ایک اہم پہلو نوزوانوں کی تربیت کے حوالے سے سیدادہ صاحب کی اپنی سٹاف اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو اپنے ادھارے میں کام کرنے والوں کی تربیت ہے یہ تربیت آپ کو جلسہ کے گاہ کے پنٹال میں نظر آئے گی دینی تعلیم کی اشاعت و تریب کے لیے درباری آلیہ پر موجود در علوم غوصیہ عزیزیہ انوار حق پہو جب سے آپ کی قیادت کے نگرانی میں آیا ہے سیدادہ سلطان محمد علی صاحب نے وہاں پر پاکستان کی نام ورد دینی اداروں سے مقتصص فل فقہ اور پینتی اسازہ مقرر فرمائے جس نے نہ صرف طلبہ کی تدات میں اصافہ ہوا بلکہ اس مدرسہ میں پہلی مرتبہ تنظیم المدارس کی طرف سے امتحانی مرکز بھی قیم کیا گیا جس سے علاقے کے دیگر مدارس کے طلبہ نے بھی پہلی مرتبہ یہاں آ کر تنظیم کے امتحانات میں شرکت کی اس مدرسہ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیمات کے درس کا انتبام تمام طلبہ بمائے اسازہ پر تحجت کی پابندی جیسے امور سے یہ بات روز ایروشن کی طرح آیا ہے آپ کی لیڈرشپ کی تحت تیار ہونے والے علمائے کرام زہری زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیمات سے بھی سرفراز ہوں گے سیبزہ سلطان محمد علی صاحب کی سرپرستی میں مہانہ میگزین مراتل آرفین انٹرنیشنل گزرستہ سترہ برس سے بغیر کسی تاتل کے ہر ماہ مسلسل شیع ہو رہا ہے جو پاکستان کا ایک پڑا مذہبی نزیاتی روحانی فکری تحقیقی اور علمی مجلہ ہے یہ بھی اسی قیادت کی سرپرستی میں شیع ہو رہا ہے جس کے ہاں کسی بھی شعبے میں پریفیکشن سے کم کوئی مجار نہیں رکھا جاتا دو ہسار چودہ کا سلاب ہو یا پھر چلستان میں پانے کی کمی جب بھی کوئی ملک میں ناگہانے صورتحال پیش آئی تو سیبزہ سلطان محمد علی صاحب نے اپنے فالور اپنے مریتین کے ساتھ وہاں پر امداد پیچی اور خود بھی اس کی نگرانے کی دوسری طرف اگر سیبزہ سلطان محمد علی صاحب کے بینک پلس کی بات کیچے تو بڑے واضح ہے جزاد سلطان محمد علی صاحب فارمنگ و زراد خود کرتے ہیں جس میں سبزیاں اور گوشت لنگر پاک کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی جانور فروک نہیں کرتے ہر آنے والے مہوان کو بائزہ طریقے سے کھانا دیا جاتا ہے جزاد تو وراثتی ساڑھے تین سو سال سے آ رہی ہے اس وقت بھی ہزاروں خانتانوں کی کفالت بچیوں کی شادی تعلیم کا ذمہ لے رکھا ہے وہاں پر ان کے بلازبین ان کے مریتین ان کے خاتبین ان کے بچے بھی اس سکول میں پڑھ رہے ہیں اور وہی سیداد سلطان محمد علی سیداد سلطان احمد علی سلطان بہادر عزیز صاحب کے بچے بھی اسی ادارہ میں تلیب سے آراستہ ہو رہے ہیں چیپلک ناظین آپ کو بتا رہا تھا سلطان محمد علی صاحب کی کہانی ناظین میں آپ کو بتا رہا تھا چلوں کہ کسی بھی شخص کے خلاف یا ان کے خلاف پروپ کنڈا کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تحقیق اور حقائق جان لینا چاہیے بارے میں بات نہ کریں آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس کریں انسی کے ساتھ اپنے میرے اسپانز اشار علی فانی کو پیانیر پرڈ نیوز سے جا سیچیے